بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی حکومت نے گاڑیوں کے وحیقل رجسٹریشن کے اجراء اور توصے کے سالانہ نئے فیز مقرر کرنے کی منظوری دی ہے فیز ہر گاڑی پر اتنی ہوگی جتنا وہاں پیٹرول خرچ کر رہی ہوگی اخبار چوبیس اور آقاس کے مطابق سعودی کبینہ نے سعودی سینٹر فار اینرڈی ایفیجنسی کی تجویز پر سالانہ مقابل مالی کا فیصلہ کیا ہے جو گاڑیوں کے وحیقل رجسٹریشن فیز کے اجراء اور توصے کی فیز کے ساتھ لیا جائے گا کبینہ نے سعودی سینٹر فار اینرڈی ایفیجنسی کی تجویز پر حلکی گاڑیوں کی انتہائی عمر اور پرانی گاڑیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی طریقے کار کبھی منظوری دی ہے سعودی سینٹر فار اینرڈی ایفیجنسی نے یہ فیصلہ عمل درامت دو مرحلیں مقرر کیے ہیں پہلا مرحلہ دو ہزار سولہ اور اس کے بعد کے موڈل والی گاڑیوں پر نفذ ہوگا اس کے پانچ زمرے ہیں سعودی سینٹر فار اینرڈی ایفیجنسی نے دو ہزار پندرہ اور اس سے پہلے کے موڈل کی حلکی گاڑیوں کے زمرے بندی مقابل مالی حوالے سے انجن کی گنجائش کے مندظر رکھ کر کیا ہے اجراء اور جدید کی فیز کے اضافے نئے مقابل مالی کے تائین گاڑیوں کے درجی بندی کے حساب سے ہوں گے سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ بیرو ممولکت مقیم غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرا سکتے ہیں اخبار چوبیس کے مطابق ایک غیر ملکی نے محکمہ ٹریفک سے دریافت کیا تھا کہ یا بیرو ممولکت رہتا ہوں ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرا جا سکتی ہے یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے وقت بیرو ممولکت کی موجودگی کی صورتحال میں آنکھوں کا ٹیس متعلقہ ملک کے کسی بھی سینٹر کے سے کاروہ کروس کی رپورٹ بھیجی جا سکتی ہے محکمہ ٹریفک نے اس استفسار کے جواب میں دیتے ہوئے کہا ہے کہ امید و متعلقہ ملک کے سعودی سفارت خانے یا کانسولیٹ اجرہ آنکھوں کے ٹیسٹ کرا سکتا ہے اور ممولکت میں محکمہ ٹریفک سے رجوع کرنے کے لیے مختار نامیں بھیجا جا سکتا ہے یاد رہے کہ ڈرائیونگ لائسنس اور گارڈیوں کے مختلف گارڈ استعمارہ کی تجدید میں تاخیر پر جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے ٹریفک قانون کے شرق اکتر کے مطابق لائسن کے ملکیاتی کارڈ کی تجدید ایکسپائری ڈیٹ سے ایک سو اسی دن قبل بھی کرانا ممکن ہے سعودی عریبے ایلائنس نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ائرپورٹ میں داخل ہونے کی بنیاد شرط کرونا ویکسین ہے اس کے بغیر کوئی بھی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ممولکت کی کسی بھی ائرپورٹ میں داخل ہونے کا معجزہ نہیں اجل ویب سائٹ کے مطابق ایک مسافر نے السعودیہ سے دریافت کیا تھا کی ایسے سفری پاوندی والے ممالک سے ممولکت بارہ راز آنے پر آئیت پاوندی اٹھائی گئی ہے السعودیہ نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسافروں کی سفری کار رواہی میں آسانی پیدا کرنا اور حکام بلائی کی ہدایت کی پاوندی کا تقضی ہے کہ ممولکت کے ائرپورٹ میں داخل ہونے کی بنیاد شرط کرونا ویکسین یافتہ ہونا ہے ائرپورٹ میں پہنچنے پر توقعنا ایپ کی ذریعے ویکسین یافتہ سپورٹ کرنا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی لیٹس نیوز کے لیے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ